شکران یا ربی شکران جس گندگی اور جس ماحول کو میں نے دیکھا اللہ کے قسم اللہ کے قسم اللہ کے قسم مجھے کچھ توقع نہیں تھی اتنی بڑی دوڑی بڑی پی رہا ہے اور بڑی کی دکان لگی ہوئے باقاعدہ میں نے کہا کہ کون اجازت دیا کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں رکھ سکتے تم یہاں اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کا نہیں اخلاق کے بلند ترین لوگوں کا ہے یہاں یہ کیا گندگی ہے کہتے ہیں کہ مولی صاحب یہ تو یہاں سب کچھ چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چلتا ہے اس کچھ چلتا ہی رہنے تو کوئی کچھ نہ بولے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں آپ مجھے اچھا بولیں یا برا بولیں مجھے پرواہ ہے تو رب العالمین کے پاس میں بھی ایک مرتبہ وہاں پہنچنا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ پوچھے گا تو نے دیکھا لوگوں کے ڈر سے نہیں بولا یاد رکھیے کہ مجھے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گئے میں نے سوچا تھا کہ اگر موقع ملے تو بولوں گا یہ دوسرا دن ہے جو مجھے موقع مل گیا میں نے آپ کو سنا دی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تھوڑا سا بھی رسول کو رسول مانتے ہو واقیتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشاور چیز کو حرام کیا جس کی کثیر مقدار نشاہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار کو بھی اللہ کی رسول نے حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے بے شک شراب جوہ پانسے کے تیر اور چڑاوہ بطوں کے آستان یہ سب حرام ہیں نجس ہیں فجتنبو رکو 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 آپ کہیں گے اس میں تو نشاہ نہیں ہے نا مولی صاحب حقیقت دیکھا جائے تو اس میں نشاہ ہے تباکو اصل میں نشاہ آور چیز ہی ہے جس کی قلت میں معلوم نہیں ہوتا جس کی کسرت میں معلوم ہوتا اگر وہ لوگ الفرض آپ کہتے ہیں کہ نشاہ نہیں ہے سائنٹیفکلی پروف کرتے ہیں مجھے میں مان لیتا ہوں میں مان لیتا ہوں چلیے ایک لمحے کے لیے مان لے کے نشاہ نہیں ہے لیکن خودکشی تو حرام ہے خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے مرے بندہ ایک ہی مرتبہ مر جائے اس کی تو انکاری نہیں ہو سکتے نا خودکشی تو حرام ہی ہے تم اپنے آپ کو ختل نہیں کر سکتے فلا تقتلو انفسکم تم اپنے آپ کو ختل نہ کرو خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہو یہ ایک ہی وقت کر کے ہو اب دنیا کے کسی کونے کو چلے جاؤں اور کہیں سے بھی لے آ جاؤں یہ کہ یہ صحت کے لیے مذر نہیں ہے بلکہ اسی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے تمہارا کینسر ہوتوں کا کینسر پھے پڑے جگر سب خراب ہوتا ہے پھر بھی پیو خراب ہو جاؤ مر جاؤ جلدی اور بندہ سب کچھ پڑھ کے پیتا ہے کیوں لکت نشہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی خواہشات کو تم نہیں مار سکتے تو پھر رسول کے معنی کیا ہیں جو ان مانتے ہو رسول کا مطلب کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ رسول تو اسی لیے ہے نا جی کہ اس کی اطاعت بے چونچرہ آنگ بند کر کے کی جائے وہی تو رسول ہے وہ بتا دے کہ مذر ہے سیعت کو قتل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو اس حیثیت سے اللہ کے رسول نے کیا فرمائے پتہ ہے خودکشی کرنے والا ایک تو حرام موت مرتا ہے دوسرا جہنم کو جانے تک برزقی عذاب اس کا کیا معلوم ہے جس آلے سے اس نے خودکشی کی اسی آلے سے ات کو خودکشی کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ حشر کے میدان میں اڑ جائے مثلا سمجھئے کسی نے کیا کیا چھرا گھنپ کے مار کے مر گیا علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب قبر برزقی عذاب کیا ہوگا اسے چھرا گھنپ کے مارا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھے گا برزقی عذاب وہی ہے جس سے اس نے خودکشی کر کے مرا اب ذرا سگرٹ پینے والے بیڑی پینے والے کا حال دیکھو یہ دراصل اپنے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے مارتا ہے اگر مر گیا یہی پیتے پیتے تو برزق میں اسے بیڑی سگرٹ پلایا جاتا رہے گا پی 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 اس حیثیت سے کبھی آپ نے سوچا اگر وہ لوگ بالفرز نشا نہیں ہے مان لیا لیکن اصل میں ہے اور حدیث کے الفاظ کہیں ما اکثر کسیروہو فقلیلہو حرام جس سے زیادہ پینے سے نشا ہوتا ہے کھانے سے زیادہ نشا ہوتا ہے اس کا رتی برہ بھی کیا ہے حرام ہے مثلا سمجھئے کہ ایک شراب کا عادی ہے اب عادی ہونے کے بعد تو کیا ہے یہ گلاس چڑھایا تو کیا بھی نشا آتا شکنی اسے ہاں ایک باطل پینہ پوری باطل اٹھا کے پیا تو نشا آتا ہے تو تب اس کے لیے کیا ہے یہ گلاس اسے حلال دوسری گلاس حرام بولیں گے کیا ہے مر لی سکتے جس کا زیادہ استعمال سے نشا آئے اس کا کم تر ذرہ بھی حرام ہے تو یہ چیز بھی اصل میں اس کے اندر ہے لیکن ہمانوں جوان اور وہ لوگ جو کہ کیا اچھی داڑی رکھے ہوئے ہیں اچھا لباس ہے مسلمانیت ہے سامنے دکھ رہی ہے لیکن کیا ہے کتنا عجیب لگتا ہے کہ سگرٹ بیڑی پی رہا ہے بیٹھ کے کونے پر اس مجلس میں باقاعدہ طور پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور تیسری سب سے بڑی حجت کی بات میں یہی کرتا ہوں کہ اسلامی شریعت کے حلال و حرام کے اصول میں سب سے بڑا اصول جو اللہ نے بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان ہوا ہے وہ کیا ہے فرمایا یہ رسول وہ رسول ہے جس کو ہم نے شریعت دے کے بھیجا ہے اس کا سب سے بڑا جو کچھ منصب ہے جو مقاصد ہیں شریعت کے اس میں کیا ہے وہ بوجھ جو کہ پشلی شریعتوں پر گناہوں کی وجہ سے ڈالا گیا تھا اس کو ہٹاؤ بوجھوں کو ہٹاؤ حلکہ کرو آسان کرو اور حلال و طیب پاک چیزیں جو ہیں اس کو حلال کرتا ہے یہ نبی خبیص اور ناپاک چیزیں جو ہے اس کو حرام کرتا ہے اب کوئی ایک مجھے لاؤ مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے جو سگریٹ کو طیب بولتا ہوں پاک مولی صاحب بہت پاک مسجد کے مہرام میں بیٹھ کو بسم اللہ بول کو پیوں گا پی کے بتا تو پی کے بتا میں مانتا ہوں کون نہیں مانتا کہ سگریٹ خبیص ہے کسی کی دورہیں ہو سکتی ہے اس معاملے میں کہ سگریٹ خبیص ہے بیڑی خبیص ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو آؤ مسجد میں پہلی سب میں بیٹھو بسم اللہ بول کے ایک پیکٹ ختم کر کے دکھ لاؤں تیار ہیں کون تیار ہیں پینے والے کون بیٹھے ہوئے نہیں اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی کوئی بندہ نہیں چھوڑے پیغام کی حیثیت سے میں نے پہنچا دیا یاد رکھو مسلمانوں آپ کے لئے حجت تمام ہو گئی کل کے دن تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا لوگوں نے علماء نے نہیں کہا میں نے پہنچا دیا آپ کے پاس ماننا یا نماننا و تمہاری اپنی مرضی ہے لیکن یاد رکھو کل امت یدخلون الجنت اللہ من ابا قال ومن یعبا یا رسول اللہ یقین ومن یعبا یا رسول اللہ قال من عطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس نے جس نے انکار کیا پوچھا گیا اللہ کی رسول کس نے انکار کیا کہا کہ من عطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا جو کوئی میری اطاعت کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا جو کوئی میری نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا یہ بعید سن لیجی